سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج کا مارا ہے ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے بہتی خاص اور خوبصورت ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک کی زیارت کروانے والے ہیں بدنصیب ہی ہوگا ایسا سکت جو اس ویڈیو کو آخر تک نہ دیکھے گا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو دیکھ کر اگر آپ کا دل خوش ہو جائے تو آپ کمیٹ ووکس میں ماسی اللہ یا سبحانہ اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو زیارت کرواتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک کا دوستو یہ گھر مبارک جو آپ دیکھ رہے ہو یہ گھر ہے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیوی فاطمہ پیگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی سیرے خدا کی بیوی ہیں ماتر بیس یا پچیس سال کی عمر میں بی بی فاطمہ کی سہادت ہو گئی تھی دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا سادگی میں وہاں مثال تھی اپنی ماں سے ملے تمام جیور انہوں نے اللہ کی راہ میں دان کر دیئے تھی وہاں گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی اور بچوں کی پروریش بھی کرتی تھی آپ کی گھرے لو جن کی بڑی تنگی سے گزرتی تھی آپ گھر کے سارے کامکات خود کیا کرتی تھی بچوں کی پروریش سوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے کام تھی رات کو گھر کے کامکات سے پھارے کو کر جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کی ایک ہی سجدے میں فضل کی ازان کا وقت ہو جایا کرتا تھا اللہ اکبر دوستو کئی بار بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ و ان کے بچے فاقہ کسی کے حالت میں ہوتے تھی ان کے سوہر امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روزانہ کا دستور یہ تھا کہ وہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مزدوری پر نکل جاتے تھی اگر مزدوری ملتی تو گھر میں چولہ زلتا تھا ورنہ گھر میں فاقہ ہوتا تھا اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے پوری مزدوری کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھی اور گھر میں فاقہ کسی ہوتی تھی اس کے باوجود بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے اوف تک نہیں نکلتی تھی بلکہ وہ اپنے سوہر کے اس کامیں برابر میں سامل رہتی تھی بیوی فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی فرمائیس بھی نہیں کی سوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے زندگی کا جو نمونہ پیس کیا اس کی مثال نہیں ملتی دوستو اب ہم آپ کو جیارت کروانے والے ہیں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا آپ جو گھر دیکھ رہی ہو یہ گھر مبارک ہے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیو الاول پانچ سو ستر عیسوی کو پیر کے دن اور صبح سادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ صریف لے گئی آپ کے لئے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتھوے دن اپنے قبیلے کی دعوت کی آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا آپ نے اپنی زندگی میں ایک حد اور جار عمرہ کیے آپ کی زندگی کے تری پن سال مکہ میں اور دس سال مدینہ صریف میں گجرے آپ کے دین بیٹے تھے حضرت قاسم حضرت ابراہیم اور حضرت تاہیر آپ کے دانت مبارک جنگی احد میں سہید ہوئے آپ کی وفات ہوئی تو گسل آپ کو حضرت علی رضی اطلاع انہوں نے دیا آپ کی قبر مبارک حضرت ربی رضی اطلاع انہوں نے کھو دی آپ نے بتایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید کھانا اور کافر کے لیے جنت ہے آپ نے فرمایا کہ گریبوں کو کھانا کھلا ہو اور ہر مومن کو سلام کرو جاہی آپ انہیں جانتے تک نہ ہو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مومن بائی سے تین دن سے زیادہ نراض نہیں رہ سکتا اگر وہ نراض رہے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی جوان مومن توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے مسکرے لے کر مغرب تک کے ساری عذاب چالیس دن تک کے لیے ہٹا دیے جاتی ہیں آپ نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز ہے آپ نے فرمایا کہ میں علم کا سہر ہوں اور حضرت ابو بکر صدی کے اس کی بنیاد ہیں اور حضرت عمر فاروق آزم اس کی دیوار ہیں حضرت عثمان گنی اس کی چھت ہے اور حضرت علی اس کا دروازہ ہیں دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا آپ کے بدن مبارک میں کبھی مکہ نہیں بیٹی تھی آپ کو کبھی عباسی نہیں آئی آپ جیسے آگے سے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتے تھے آپ جب بھی کسی جانور پر سوار ہوئے تھے جانور کبھی بدک کر بھاگا نہیں آپ کے پرسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی آپ اگر جس پانی بھی اپنا لوابے دہن ڈال دیتے تھے وہ پانی میٹا ہو جاتا تھا تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کمیٹ بوکس میں محسی اللہ یا سبحان اللہ لکھر اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دیں